جی آج کی ریکارڈنگ بھی آن کردی یہ سارے انشاءاللہ لیکچرز جو ہیں یہ ریکارڈیڈ آن لائن آویلیبل ہوں گے یوٹیوب پہ جو ہمارا دانش قدہ کا چینل ہے وہاں پہ کل والا لیکچر جو ہے سرزاہید آسیم ہے جو ہمارے اس کے تیکنیکل ہیڈ ہیں اور وہ کل والا لیکچر اپلوٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ فردر سارے لیکچرز آپ کو وہاں ملیں گے جی سٹوینٹ فرام ویر ٹو سٹارٹ آپ کی طرف آتے ہیں اور کسی نے کوئی کوئیسٹن کل سے اس کے ذہن میں جو نئے سٹوڈنٹ ہیں اور اس سوالے سے ہم تاکہ آگے چلیں ٹائم بہت شارٹ ہے ٹرم پیپر بہت سارے لکھنے آپ نے ہمارے پاس ایک ٹرم پیپر کے لیے دس دن ہے بیچ میں سائنمنٹ آپ کی آنی ہے اور فروری جیسی سٹارٹ ہونے آپ سب نے بہت بیزی ہو جانا ہے سولہ فروری سے آپ کے ظاہر ہے فائنل ایکزیم ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ تیس نمبر کیا تو ٹرم پیپر بیس نمبر کیا یہ بھی کچھ کام امپورٹنٹ نہیں ہے جی سٹوڈنٹس کہاں سے سٹارٹ کریں کوئی question کوئی چیز ایسی بات نہیں تو پھر میں اس کو introduction کو پڑھنا شروع کرتا ہوں جی ٹھیک ہے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اگر کسی سٹوڈنٹ نے کوئی question پوچھنا ہے کوئی ایسی بات ہے آپ share کرنا چاہتے ہیں مائک پیانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا مائک بھی on کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ hand raise کریں گے آپ abstract اور summary میں کوئی difference نہیں ہے جی abstract and summary almost same ایک ہی چیز ہے abstract کہہ لیں اس کو اور summary کہہ لیں ایک ہی بات ہے جی فائنل پیپر 16 فریوری کوئیں بیٹا انشاءاللہ 16 فریوری کو آپ کا پہلا پیپر ہوئے گا اور مارچ کے فرسٹ ویک میں اب آپ ایک سمیسٹر کمپلیٹ پڑے چھے نہ پرونسے کر چکے ہوں گے جی ایک new student ہے 217 fall 15 سے جی اپنا introduction کروائیں گے جو نئے student ہیں fall ms150400217 kindly chat میں اپنا introduction کروائیں گے تھوڑا سا تاکہ ہم آگے چلیں جی مارچ کے اینڈ سے آپ کا next message شروع ہوگا 033 آپ آپ بھی اپنا introduction کروائیں گے میرے پاس تو سمی صاحب کا لکھ ہوا تھا 0033 آپ kindly اپنا تھوڑا سا introduction کروائیں گے تاکہ باقی سرونس کو بتا چلیں عامر شہزاد بہاول پور جی ٹھیک ہو گیا عامر صاحب اصل میں آپ میرے حل شاید مارے ویٹس ایف والے گروپ میں شامل نہیں ہیں جی ٹھیک ہو گیا آچھا 033 کے ساتھ ہینہ بیٹی ہے ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی جی abstract خلاصہ ہوتا ہے summary ہوتی ہے آپ کا جو بھی کوئی thesis ہوتا ہے کوئی article ہوتا ہے international standard پہ جو بھی آپ نے کوئی research کی ہوتی ہے سب کے پاس اتنا time نہیں ہوتا کہ میں ایک research suppose میں چونکہ میڈیا سے بھی میرا بہت strong link ہے تو میں اگر community based TV channel کے اوپر research کرنا چاہ رہا ہوں یا میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں تو میں ایک thesis لوں پتا چلا جی 300 pages کا یہ thesis ہے تو جب میں پورا thesis پڑھوں گا تو مجھے پتا چلے گا یہ تو میرے کام کا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے لیکن مجھے اتنا time آج کل time بہت short ہے خاص طور پر اس کو executive summary بھی بولا جاتا ہے اس کی پھر example دوں گا پنجاب group of colleges میہ عمر کے پاس پنجاب group کی ایک پوری chain ہے allied school کی chain ہے ایفا schools کی chain ہے اور اس کے پاس ucp ہے پانجناد university ہے capital university ہے پاکستان کا سب سے بڑا educational group ہے اگر ہم ان سے کہیں جی ہر school اور اپنے صرف institute کا نام کی اگر list ان کو ہم daily بھیجیں تو he is unable to read اس کے پاس اتنا time نہیں ہے کہ وہ پورا تو ان کو پھر monthly یا quarterly اس کے حساب سے اس کو summary ایک دی دی چاہتی ہے کہ یہ progress ہے that's it ان کے پاس صرف sign کرنے کا ایک منٹ ہوتے ہیں اسی طرح thousands میں thesis ہیں ہر thesis سے پہلے ایک abstract یا summary دی جاتی ہے تاکہ students کو اور ہم سب کو پتا چل سکے کہ اس میں کیا ہے یہ کیا thesis میرے سے related ہے بھی نہیں یہاں کیا مجھے یہ پڑھنا ہے اس ایک paragraph سے یا ایک page سے ہمیں ہر چیز clear ہو جاتی ہے کہ ہمیں ہمارے اس کے اندر ہے کیا اس میں سے پھر relevant topic پہ آپ نے جہاں چلے جائیں hypothesis دیکھنا ہے وہاں چلے جائیں ان کی research دیکھنی ہے finding دیکھنی ہے conclusion دیکھنے end میں تو اب وہاں جا سکتے ہیں تو it means کہ پوری book کا ایک introduction introduction تھوڑا different ہوتا ہے یہ پوری book کا ایک خلاسہ ہے abstract یا summary پڑھ کے آپ کو پورا idea ہو جاتا ہے کہ اس پورے thesis کے اندر یا research paper کے اندر وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کی سب سے بڑی example سامنے screen کے اوپر on ہے 8 pages پہ اس نے یہ کیا ہے یہ بھی some sort of search paper آپ اس کو search paper ہی سمجھئے اس کو term paper ہی سمجھئے جو ہمارے سامنے display ہو رہا ہے اس میں guideline and requirement of writing or search paper یہ term paper اس نے ایک بنایا ہے اس نے سب سے پہلے اس کا ہے کہ abstract دے دیا now i am going to read the abstract ساتھ ساتھ آپ question کرتے چلے جائیے میں وہ بھی ادھر پیری نظر ہے میں جیسے جیسے ہوتا جائے گا میں آپ کے لیے اس کو full screen بھی کر لو جی اب میں abstract پڑھنے لگا ہوں ہر thesis سے پہلے term paper سے پہلے article سے پہلے اس کا abstract ہوتا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ ہمارے کام کا ہے یا نہیں اس کے اندر ہے کیا this document provide some minimal guidelines and requirement for writing a research paper یا term paper کہہ لے issues related to the content پہلی line میں اس نے ہمیں ایک چیز بتا دی کہ اس کے اندر کیا یہ سمیل اس کے introduction کا ایک line میں اس نے سمری دے دی second میں آیا جی issues related to the content بتایا ہے کہ content کیسے ہوگا کیا ہوگا اس میں وہ ہمیں ساری detail بتایا اس کے اندر اس نے یہاں بتا دیا کہ میں نے اندر یہ بتایا ہوئے originality کہ original چیزیں ہونے چاہیے plagiarism نہیں ہونا چاہیے contributions یہ کس کس نے مل کے لکھا organization bibliographic information reference یہاں کے detail میں پڑھیں گے and writing style are briefly covered اس پورے art page جو یہ article ہے اس میں یہ ساری چیزیں cover ہو رہی ہیں evaluation criteria پھر اس میں یہ بھی ابھی میں نے article میں بھی نہیں پڑھا آپ کی طرح sorry review اور search اس topic کو چھوڑ دیں ابھی confused نہ ہو اس کو چھوڑ دیں بس ہم ایک research paper کر رہے ہیں review کے اس کے بعد میں ہم depth میں جائیں گے تو confusion ہو جائے گی اس کو چھوڑ دیں review ورڈ کو ابھی ہم ٹی وی پہ ادھر ادھر کئی اپنے کام میں مصروف ہوتے آپ کو ٹوئنٹی مارک نظر آ رہے ہیں ہماری پیورٹی بھی ٹوئنٹی مارک ہیں سیکنڈ پھر ہم knowledge کی طرف بھی جائیں گے وہ جب آپ thesis کی طرف لکھنا شروع کریں گے پھر آپ knowledge کی طرف آ جائیں گے خود بخدا ٹو میٹک آ جائیں گے یہ natural process ہے میں بھی آپ لوگوں کی سیٹوں سے گزر گزر کے اس لیے آیا ہوں اس لیے میں آپ کی سب کی psychology میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سوچ رہے ہیں اور آپ کی demand کیا ہے being a student تو evaluation criteria اس کے اندر یہ بھی بتایا دیے جاتے ہیں کہ آپ کے article اگر آپ ساری چونکہ آئیٹی کے student ہیں کی ورڈ کو بڑی اچھی طرح سے آپ جانتے ہوں گے کی ورڈ دیے جاتے ہیں کہ اگر کسی نے Google پہ search کرنا ہے تو in words کے حوالے سے میرا article اس کو مل جائے اس کی رینکنگ اچھی ہو جائے اور یہ search کے لیے کی ورڈ ہوتے ہیں جی اگر ہم تھوڑا سا اس کو نیچے کی طرف لے کے جائیں جی یہاں تک idea ہے abstract idea ہو گیا what is abstract کانلی ساسد پارٹی سپیٹ کرتے چاہیے تو دیکھیں چیزیں بار بار ریپیٹ تھوڑا نہیں ہوا کرے گی جی introduction کے بارے میں دیکھ لیں introduction کل بھی discuss ہوا تھا لیکن یہ چونکہ ہم آج اپنے جو ہمارے teacher نے ہمیں دیا ہے آج اس کو دیکھ رہے ہیں what is introduction introduction جو ہے یہ ہمارے research کا جو ہے اس کا پورا ایک طرف ہے first paragraph اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو idea ہو جاتا ہے کہ یہ start یہ کہاں سے لے رہے ہیں اور یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں abstract میں پورا end تک conclusion کا اس کا خلاصہ تھا ایک paragraph میں اس میں ہے introduction طرف ہوتا ہے میں یہ کرنے جا رہا ہوں میری یہ company ہے میں یہ research اس لئے کرنے جا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ اب اس کو دیکھ رہا ہے سار ہمارا تو ہے نہیں ہے soft engineering courses is that you conduct research and write a research paper on some aspects of soft engineering or your relevant subject دوبارہ میں یہ line پڑھنے جا رہا ہوں one of the requirement of the graduate students is that you conduct a research and write a research paper on your topic تو یہ کیا ہے introduction ہے یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں یہ جو ہمارا ساری detail ہے اس نے introduction بتایا کہ یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں the paper may present original work اگر آپ نے کوئی خاص خود سے کام کیا ہے discuss a new technique کوئی نئی چیز آپ نے جات کی ہے نئی چیز بنائی ہے اس پہ کوئی سروے ہو ہے کوئی خاص کام ہو ہے اس کو ہم دیکھیں گے آپ کے سبجیک کے حوالے سے یہاں ان چیزوں کو detail میں دیکھا جاتا ہے جی آپ اس کو ایک دفعہ go through کر لیں ویٹس ایپ پہ بہت سٹوڈنٹ جو ہیں وہ آنا چاہ رہے ہیں کچھ کچھ کر سٹوڈنٹ اور گی پہ کمپریہنسی فورس لائن پہ ہوں کمپریہنسی ان تکسونومک تیٹوریل انفرمیشن تیکسانومک ہوتا ہے تیکسیم کے مطابق accordingly اس نے چیزوں کو دوائیڈ کیا ہوا ہے اس آٹھ پیجیز کا جو یہ ہمارے پاس آرٹیکل ہے جو ترم پیپر پڑھے ہیں اس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے چیزوں کو دوائیڈ کیا ہوا ہے پروپرلی تیکسانومک تیٹوریل یہ بیسیکلی تیٹوریل ہے the paper must emphasize concepts اب concept کے اوپر بہت لمبی بحث ہوگی لیکن ابھی strength بہت تھوڑی ہے یہ philosophy کا topic ہے what is concept اگر آپ میں سے کوئی explain کرنا چاہے تو نہیں تو پھر ہم اس کو آگے چلتے ہیں what is concept اس کی جو فوراں کچھ google کے expert ہوتے ہیں وہ ساتھی google سے definition کر کے یہاں paste کر دیں concept کی definition دیکھیں اپنے پاس سے اور یہاں پہ share کر رہے ہیں گروپ میں میں آگے چلتا ہوں جب definition paste ہو جائے گی تو پھر ہم دیکھ لیں گے emphasize concepts and underlying principles and should provide authentic contribution دیکھیں knowledge میں جو contribution آپ نے add کرنی ہے that contribution should be authentic جیسے آپ میں اگر کسی نے marketing پہلے پڑی ہے یا ایسا کوئی subject پڑا ہے اس میں یا binary language میں وہ کہتے ہیں جی one اور zero ہوتا ہے آپ کہتے ہیں جی نہیں one اور zero اس کے درمیان بھی کوئی ایک چیز ہوتی ہے of point five آپ نہیں language آپ کہتے ہیں جی نہیں binary اس کے علاوہ ایک اور language بھی ہے suppose you have to prove that concept and idea or invention to help sell or publicize a commodity ٹھیک ہے concept ایک idea ہے لیکن یہ marketing کی definition ہے concept definition in philosophy یا research میں ڈونڈیں concept definition in research اس میں دیکھئے گا ایک اور website ہے جو میری favorite ہے میں جب بھی research کر رہا ہوتا ہوں پڑا ہوتا ہوں میں نے last بھی lecture میں بتایا تھا کہ ہم grow کرتے ہیں اس language میں جس language میں ہم خواب دیکھتے ہیں تو ہماری growth اس میں بہت سب سے زیادہ speedی ہوتی ہے تو ایک website ہے urdu english dictionary dot org i'm going to write down here یہ جی میری favorite website ہے جب میں read کر رہا ہوتا ہوں تو میرے آت میں ایک لیٹ پینسل ہوتی ہے آگے آپ کو reading کا method بھی بتاؤں گا اس کو color reading بولتے ہیں وہ technique آپ کے ساتھ share ہوگی group میں تو جو بھی word مجھے انگلیش کا تھوڑا سا tough لگتا ہے میں اس کے underline کر کے اس کے اوپر اردو میں اس کا meaning لکھ لیتا ہوں جب میں اس کتاب کو دوبارہ read کرنے کے لیے آتا ہوں تو میرے لیے اتنی آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور میری learning process بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہ concept is an abstract idea representing the fundamental characteristic of what it represents concept arises as abstraction or generalization from experience or the result of a transformation of existing ideas اچھی definition اور یہی definition اور سرچ کی بلکل صحیح آپ نے ڈونڈی اس کو جب ہم next phase میں جائیں گے تو ہم بڑی detail سے اس کو discuss کریں گے ایک نئے student ہے جی 009 ان کو جی ان کا my icon ہو گیا جی 009 welcome to the group kindly اپنے introduction کروا دیجئے chat میں کروا دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارے ساتھ کون شامل ہوا ہے جی کیسے سر کیسے سر بھی آگے ہیں جی جی student 2009 please آپ اپنے introduction کروائیں گے تاکہ ہم آگے چلیں پھر آج کوئی student کو کہہ رہے ہیں جی پیچھ آواز break ہو کے آ رہی ہے اگر تو زیادہ لوگوں کی آواز break ہو رہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ میرے end سے کوئی issue ہونا چاہیے میں نے بتایا تھا کہ میں dedicated link پہ ہوں اور بڑا strong link ہے specifically صرف اس purpose کے لئے use ہو رہے ہیں میری آواز میں رکاوٹ اگر ہے کچھ لوگوں کو تو وہ اپنے نیٹ کی speed چیک کیجئے سمجھ 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 جی جی سرنٹس ٹھیک ہو گیا جی واز اگر ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے بس ٹھیک ہے پھر آئی کانٹ لسن یو کلیرلی ایٹ سکس ایٹ بیٹا آپ کے اینڈ پہ مجھے کوئی ایشو لگ رہا ہے اب میں نے یہی کل ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ تھوڑا سا انویسمنٹ کیجئے اپنے اوپر فور جی جی ٹھیک ہو گیا میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میکسیمم لوگوں کے میرے اینڈ سے اس کا مطلب ہے پرابلم نہیں ہے نکھا بیٹا آپ ایسے کیجئے کہ کل ایوو فور جی لے لی جئے آپ کے رئیے میں کہ ٹیلین اور کے سیگنلز آ رہے ہیں پورے فور جی کے ان سے کنفرم کر لی جئے گا لینے سے پہلے یہ ایک پندرہ سو روپے اگر آپ اپنے اوپر خرش کر لیں گے تو یہ آگے تھرو آؤٹ آپ کو بینیفٹ ہوگا جی ٹو زیرو زیرو نائن نے اپنا انٹرکشن ابھی نہیں کروایا تو مجھے ہی سرچ کرنا پڑے گا پھر اس میں تھوڑا سا ہمیں بہت سی چیزیں اور بھی دیکھنی ہیں کچھ لوگوں کو یہ کلاس پسند بھی نہیں آ رہی بہت سے لوگ پوزیٹیو بھی ہیں کچھ نیگٹیو بھی ہیں تو ہمیں سب کو جی عمر فاروق ہے جی عمر بیٹا ٹھیک ہو گیا عمر فاروق ہمارے دانش قدہ کے سٹوڈنٹ ہیں جی جی مجھے پتا ہے آپ سب پاسٹیو ہیں عمر ویلکم ٹو کلاس آپ کو آواز آ رہی ہے میری اگر آ رہی ہے تو یہ چیٹ میں نیچے ٹائپ کر کے دیکھئے اصل میں میرے پاس ڈیٹا بیس بھی ہے میں وہیں سے پھر جو اگر کوئی نہیں بتاتا تھا تو مجھے وہاں سے مل جاتا ہے میرے حال عمر کو شاید آواز نہیں جا رہی ہیں عمر لاغ ان کر کے کہیں چلے گئے ہیں ہم آگے چلتے ہیں جب مجھا آئیڈیا ہو گیا عمر فاروق جی گوڈ ہو گیا جی ہم میں ویب سائٹ آپ کو بتا رہا تھا تو وہاں پہ ہم نے جب میں وہاں پہ اب اس ویب سائٹ پہ جب میں کانسیپٹ کی اردو ڈیفینیشن دیکھوں گا what is the definition of concept تو مجھے بہت ساری چیزیں جو ہیں آہ کلیر ہو جائیں گی concept is concept is اس کو اردو میں کیا کہہ رہا ہے وہ تصور ایک ذہنی طریقہ جس میں کوئی اصول وضع کیا جاتا ہے طرز فکر سوچنے کا ایک انداز میرا concept اور ہے آپ کا concept کچھ اور ہے اس کے لئے اس نے ایک لفظ use کیا ہے ذہنی شکل آپ کسی چیز کو کس طرح سے ڈرا کرتے ہیں میں نے mass com کے آپ ایک فکرہ بولتے ہیں جی کہ اس کے concepts clear نہیں ہیں فلان شخص کے concepts clear نہیں ہیں کسی چیز کو دیکھ کے اس وہ اپنے ذہن میں جو ایک perspective نکتہ نظر you can say دیکھیں کسی چیز کو ذہنی شکل بڑا خوبصورت ہے اس کے لئے ہم understand کریں گے concept اس لئے میں بار بار اس پر detail emphasize کیوں کر رہا ہوں کہ یہ آگے آپ کو بہت زیادہ کام آئے گا جب ہم نے search میں جانا ہے وہ ساری conceptual کام ہوتے ہیں concept کو آگے ہم نے theory میں convert کرنا ہے یہ بہت ساری چیزیں آئیں گی concept concept abstract idea ان تینوں کا difference ہم نے سمجھنا ہے وہ ہم بہت detail میں بعد میں پڑھیں گے میں اس لئے بہت depth میں نہیں جا رہا کہ بہت ساری experiment نہیں ہیں یہ پچاس کا room ہے ابھی آپ دیکھنے کتنے ہیں student are not serious تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے چلیں خیر ذہنی شکل کسی چیز کو مجھے کوئی بندہ ایک detail میں بتاتا ہے کہ وہ ایسے ہے ایسے میں آپ کو میس کام کے idea دینے لگا تھا مجھے پتا چلا جی کہ لاہور میں ایک بہت بڑی university ہے ان کا ٹی وی چینل بھی ہے اور وہ میس کام کا وہاں classes ہوں گی یہ وہ میں نے concept ذہنی شکل ایک بنائی کہ وہاں بڑے بڑے studios بنے ہوں گے وہاں کبھی کوئی خانہ آکے پڑھا رہا ہوگا اور کبھی جناب وہاں پہ کرینا کپور آئی ہوگی کبھی کوئی ہوگا وہ کیا جناب ہمیں classes دیں گے ہمیں ایکٹنگز کھائیں گے اور ہم اس پھر search کریں گے اور like that میں نے ایک concept ایسا ذہن میں بنایا میں سارے کام چھوڑ کے میں نے لاہور میں اس یونیورسٹی میں جا کے admission لے لیا when i went there تو میں نے اپنے facebook پہ وہ تصویر بھی لگائی ہوئی ہے دو بندے یونیورسٹی کے principal office کے سامنے بیٹھ کے یا وی سی office کے سامنے چار پائی بون رہے ہیں اور ایک گندہ سا classroom ہے جس کے ساتھ washroom ہے وہ پوچھنا پڑتا تھا جی classroom کونس ہے اور watch room کونس ہے تو وہاں پہ ہمیں انہوں نے بٹھا دیا فیسے انہوں نے ہمیں وہ جو ان کے brochures تھے اور جو advertisement campaign تھی وہ اس کو دیکھ کے ہم نے مو مانگی فیسے بھی دے دیں کہ ہمیں تو دنیا کے top actors نے پڑھانے اور وغیرہ 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 دو سال میں نے ایمفل تو میں نے ایک وہاں سے کر لیا تو وہ concept جو تھا میرا اب جب میں نقشہ میں نے جو آپ کو نقشہ کھینچ دیا پورا اب آپ کا اس چیز کے بارے میں کیا concept ہے اگر آپ وہ brochure پڑھ بھی لیں گے تو جس بچے نے میری بات نہیں سنی اس نے وہ brochure پڑھ کے ان کا ٹی وی ایڈ دیکھ کے جو concept لینا ہے وہ وہ والا concept ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے ایک نقشہ کھینچ دیا ہر ایک کے آپ کے ذہن میں اس university کا concept بن گیا this is what is concept کسی چیز کے بارے میں آپ کی ہر بندے کے ذہن میں ایک اپنا image بنتا ہے میں اگر کہوں جی ابھی ہم مری میں مال روڈ پہ بیٹھے ہوں گے اور ہلکی ہلکی جناب پوری snow falling ان یونیورسٹی کو نہ بدنام کرے اچھا جی تو ہم جی مال روڈ پہ مری میں بیٹھے ہوئے ہیں شدیر قسم کی ٹھنڈ ہے میں نے جناب جیکٹ اوڑی ہوئی ہے گلافز پہنے ہوئے ہیں کافی پی رہا ہوں اور ہلکی ہلکی برف نہیں ہوئی بلکہ پھوار سی پڑھ رہی ہے اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں لائٹنگ ہے کیا خوبصورت اچھا اب جس نے مری کو جس حالت میں دیکھا ہے ہر بندے کے تخیل میں ایک اپنی سوچ ہوگی آپ نے میری ان باتوں سے اپنا اپنا concept اپنے اندر design کر this is what concept میں الconcept پہ بہت زیادہ کام ہوگیا اب ہمیں آگے پی جانا ہے جی ہم کس line پہ تھی مجھے اتنا بھی ساست گائیڈ کرتے جائیں concept fifth line پہ and the underlying principles کچھ rules and regulation جو ہم اس میں define کریں گے اور اس کو ہم نے follow کرنا ہے and should provide authentic contribution contribution again wise problem sir zoom in کر دیں zoom in جی میں zoom in کر دیتا ہوں میں پھر اگر اس کا جی یہ لیجئے میں نے اس کا pattern change کر دیا اب مجھے نہیں پتا کہ اب آپ کے end پہ کیا pattern آ رہا ہے میں نے اس کا format ہماری software کے اندر option ہے format change کرنے کی جی again وہی کہ introduction میں وہ کہہ رہا ہے کہ information should be authentic to the knowledge اگر آپ نے existing knowledge میں اضافہ کرنا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی prove دینا ہے میں کہتا ہوں کہ چاند جو ہے سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلتا ہے وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے سر علی نے جناب اتنا پڑا ہوئے سر جی سر آپ کی بات مان لیتے ہیں سر کوئی prove کریں گے آپ اس بات کو جی ٹھیک ہے جی مجھے وہ چیز prove کرنی ہے اگر تو میں نے وہ prove کر لیا تو it mean عمر خوش بچے calls بھی sorry سورجنس بار بار میں چونکہ میں بھی office میں کیلہ ہوں باقی سارا staff چلا گیا ہے اور جو بچے بھی آسمہ گروپ لیفٹ کر گئی ہیں اور صحیح دب اسلام جی میں واپس آ رہا ہوں جی آپ کی طرف سبسٹرونڈ کو دیکھنا ہوتا ہے ابھی چکے اچھا جو knowledge آپ نے contribution کرنی ہے میں بتا رہا تھا کہ میں نے example دی میری بات تب تب مانیں گے میں اس کو prove کروں گا two plus two five اوکے prove کریں اس کو اگر تو میں prove کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ میری existing research میں کوئی نہ کوئی اضافہ ہے research کرتی کیا ہے research تین طرح کے کام کرتی ہے بلکہ ہو سکتا ہے بھی چوتھا بھی نکل ہے number one پہلے سے موجود شدہ knowledge میں ہم لوگ اضافہ کرتے ہیں MFIL اور MS is a research degree دنیا میں کسی بھی جگہ پہ master is a highest degree master کے بعد کچھ نہیں ہے professional professional چیزوں میں master is a highest degree MFIL is a research degree PhD is a research degree ہم تو بس کلارک بھی انہوں نے رکھنا ہے وہ کہتے ہیں جی پہلے MBL رکھ لو پھر وہ کہتے ہیں جی نہیں ہے MFIL بھی آرہے ہیں اسی salary میں تو MFIL بھی رکھ لو MFIL ہی رکھ لو تو یہاں پہ تو وہ trend ہے otherwise MFIL are for teaching اور for research یہ دو purpose ہیں اس کے لئے اور کوئی purpose نہیں MFIL کا تو ہم research میں کرتے کیا ہیں پہلے سے مجود شدہ knowledge میں ہم لوگ اضافہ کرتے ہیں کوئی نئی چیز اجات کرتے ہیں وہ پہلے سے دنیا میں جتنا اس topic پہ knowledge ہے ہم اس میں add on کرتے ہیں شاید cloud computing پہ ہمارے ایک student ہے شاہزیب وہ cloud computing پہ کام کچھ اس طرح سے کر رہے ہیں artificial intelligence کے ساتھ کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق خود ہی اپنے system کو enhance کرتا چلا جائے وہ ایک نئی چیز add کر رہے ہیں پہلے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ cloud جو ہے وہ artificial intelligence کے ساتھ ابھی نہیں چل رہا تو وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ company کو figure ہی نہ ہو کہ اس کو کتنے resources چاہیے کیا چاہیے وہ with the passage of time جو بھی جو ہمارے پاس وہ اس کو میں نے کہا complete کر کے جانا degree اپنی اور پھر انہوں کے ساتھ کام کریں anyway یہاں تو ہم کیا کرتے ہیں existing knowledge میں اضافہ کرتے ہیں second ہم existing knowledge میں تصحیح کرتے ہیں modification اس نے کہا جی marketing کے four piece ہے نہیں جی four نہیں یہ five ہے okay prove that تو ہم اس کو four کی بجائے ہم نے اس میں modification میں نے کہا جی آپ کے چار والے بھی ٹھیک ہیں لیکن اس میں یہ پانچ ماں بھی add کر لیجئے پھر ہم پہلے سے مجود شدہ knowledge کو endorse کرتے ہیں اس نے کہا جی چاند سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب کی طرف جاتا ہے میں نے کہا جی نہیں ایسا نہیں ہوتا اس کے ult ہوتا ہے انہوں نے کہا جی prove کریں میں نے بڑی research کی دو سال research کرنے کے بعد end میں میں conclusion نکالا کہ سورج مشرق سے ہی نکلتا ہے تو یہ کیا ہوا جو پہلے knowledge تھا اس کو endorse کر دیا گیا میرا thesis bc کے ساتھ لگ گیا کہ اس بندے نے دو سال کام کیا ہے اس کو reject کرنے کے لئے existing knowledge کو لیکن یہ کامیاب نہیں ہوا تو endorse ہو جاتے پھر ایک چیز ہوتی ہے rejection of the knowledge ایک بندے نے پہلے ایک theory پیش کی اس نے کہا یہ کام ایسے ہوتا ہے چیزیں clear نہیں تھی لوگ کے پاس knowledge نہیں تھا اس طرح ہوتا ہوگا انہیں چیز famous ہوگی آپ نے یہ فارمولا ہی wrong ہے یہ ایسے ہوتا ہی نہیں ہے آپ نے پروف کر دیا کہ اس کی research wrong ہے تو research کرنے میں یہ basically research کل بھی بات ہوئی تھی کہ جو MSBA والے ہیں اور MFIL Education والے ہیں ان لوگوں کی سلیب میں research MS کے سلیب میں research کی دو دو books ہیں آپ لوگ کے سلیب میں research کی کوئی book نہیں ہے جو کہ بالکل wrong ہے research کی book ہونی چاہیے یہ international standard ہے پتہ نہیں کیا سلیب بس انہوں نے design کی ہے اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اس کا انہوں نے کیا کیا کہ آپ term paper دے دیئے اب ان term paper کو لکھنے لیے اپنے دینا ہے اگر آپ نیا کام کچھ ابھی نہیں جینون کام اپنا نہیں کر سکتے اگر تو آپ اس طرح سے کام نہیں کر سکتے تو پھر جو بھی آپ نے لکھنا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی ایڈوکیشنل ویلیو ہو جو آپ نے کہا اس کو کوئی بندہ دیکھ کہ یہ فائدہ تو ہو ہے ایک رسرچ بلکل آپ نے فارغ رسرچ لکھ دی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے کسی کے میرے پاس سٹورنٹس آواز آ رہی بلکل خموشی چھائی ہوئی ہے سارے بھور ہونا شروع ہوگئے ہیں اپنے کاموں میں بیزی ہوگئے یا میں کلہ ہی پڑھاتا جا رہا ہوں بلکل حل چل نہیں ہے کلاس میں جی شکر ہے جی ٹھیک ہو گیا اچھ کو حل چل رہے نا تو پتہ چلتا رہتا ہے ماشاءاللہ جی بڑے جی آپ اپنے فیلو کو پروپر بیٹا گائیٹ کریں انہیں بتائیں کہ سائی بیریان ڈوٹ پی پی سینٹر میں جو باکس آتا ہے اوپر اپنا ویو آئیڈ لکھیں اور نیچے سمال ورڈز میں سمپل پاسفورڈ کی جاری پی جہاں نیم ہے وہ آئیڈ لکھیں نیچے ڈکے لکھ لگ کریں اور بروزر چینج کر دیکھیں فلیش انسٹال نہیں ہوگا فلیش کے بغیر نہیں چلے گا ان کے اپنے سسٹم پہ فائر فوکس میں یہ بہترین آتا ہے جی میں دیکھ لیتا ہوں گروپ میں اگر انہوں نے شیئر کیا ہے میری فون بیٹری لو کیوں کہہ رہے جی فون ہی نہیں مل رہا تو بیٹری کہا سے گئی نہیں وہ پورا لکھ رہے ہیں اس میں پاسورٹ is ڈی کے عمر فروک ابھی تو لاغ ان ہے عمر فروک تو لاغ ان ہے یہ 2009 عمر فروک کا ہی ہے اچھ فون نہیں مل رہا اس میں بیٹری لو ہے میرا بند ہو جانا ہے مجھے فون دیکھنے ہے تو یہ آفیس میں ہے just let me find it آپ اس در میں عمر فروک کو بیٹھ کی جیے جی ٹھیک ہو گیا تھی بلکل اچھا ٹھیک اچھا عمر فروک آپ نے کی ہے عمر بیٹا آپ گائیڈ کیجئے جس پیس سٹورنٹ کو ہیں ان کو بتائیے تاک کہ بچے جو ہیں جو بھی کنفیوز ہیں وہ اس کر کو جو ائن کر سکے براوزر کون سا یوز ہو رہا جی ایر فوکس ایر فوکس بہترین ہے لیکن میں بھی کروم پہ ہوں اینی وی جی اچھا ایڈیوکیشنل ویلیوز کی ہونی چاہیے اور سینٹسیز آف ایگزسٹنگ نالیج سینٹسیز ہم کہتے ہیں ترکیب کے حوالے سے کہ یہاں پھر ایگزسٹنگ نالیج کو اس طرح سے آپ نے شفل کرنا ہے اس میں سے کوئی نئی چیز نکل ہے ہر چیز کے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس ہوتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ ویلیوز ہوتی ہیں ایک شخص نے سپوز ہم گواوا کی بات کرتے ہیں جی انہیں کہ یہ کہ فائر فاکس پہ ٹرائی کریں گوگل میں آج کل گوگل کے جو پرانے گوگل کے کچھ ورزین ہیں جو فلیش کو سپورٹ نہیں کر رہے سمپلی بروزر چینج کر لے انٹرنیل ٹرائی کر دیکھ لیں فیفٹی سٹوڈنٹ لاغ ان ہو سکتے ہیں فیفٹی فرسٹ جو ہوگا اس کو ایرر آئے گا یہ روم کی کپیسٹی فیفٹی سٹوڈنٹ کی ہے اچھا جی میں گواوا کی بات کرتا ہوں کہ امرود ہے جو زوالجی کے بھی بائیو کے سٹوڈنٹ بھی ہیں ایک شخص نے انہوں نے اس کے اور ایکسپیکٹ سے دیکھا انہوں نے کہا جی یہ تو میڈیسن ہے اس کے جو بیج ہیں یہ ہمارے سٹومک میں جا کے جس طرح گرائنڈ کرتے ہیں تو سٹومک کے اندر اگر کوئی جرمز ہیں یا کوئی اسی کیڑے ہوتے ہیں جو جو نیگٹی وہ اس کو کرش کر دیتے ہیں ایڈیشن آف نالیج پھل مروض تو موجود تھا اس بندے نے اپنا مروض نہیں بنایا ایک اور چیز بھی ہے جو ایک رسرچ ہو چکی ہے آپ اسی چیز پہ بار 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 رسرچ کر کے دون ویسٹ یور ٹائم ٹھیک ہے جی تو اس میں پرائید اتھینٹی کنٹریبیشن ٹو نالیج کہ آپ اس کے اگزیسٹنگ نالیج سینٹسیز آف اگزیسٹنگ نالیج یا اگر آپ نئی چیز اریجنل نہیں کر سکتے جنہو ریٹ نہیں کر سکتے تو بیٹر یو گو فور ری رینج ٹھنگ سنچ او اس سے کچھ نئی چیز نکل ہے یہ جو ہم ڈاکومنٹ ہے اس کے انٹرڈکشن ہے ساتھ ساتھ میں ریسرچ کی ریٹیلز بھی آپ پڑھاتا جا رہا ہوں یہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ پیپر تو ہے ہی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے لیکن اس کے لیے ریسرچ بھی بہت ضروری ہیں ریسرچ کی بکس ہیں ایک کوپر کی بک ہے وہ ضرور لی جئے گا نیشنل بک فانڈیشن سے سستی مل بھی جاتی ہے آپ ان کو بتائیں تو وہ بھی وہ سے ریسرچ ہو جائے گی کوپر کی بک ہے ریسرچ میتھرڈز کی اس پہ اس کو دیکھیں گے تو اس نے کہ ایڈیشنل ریسورس بھی آپ اس کو پڑھنے کے لیے کریں اگر آپ میں سے کسی کا ہاتھ اس پہ سیدھا ہو جاتا ہے سرچ پیپر لکھنے میں تو ایشور یو کہ آپ اچھے پیپر لکھ کے بہت زیادہ ارننگ کر سکتے جو آپ کام کر رہے ہیں زیادہ سفٹوئر انجینئر ہیں باقی سب سبجیک ماسٹری ہیں یہاں پر تو آپ لوگ ہفتے میں اگر ایک اچھا سرچ پیپر لکھ لیتے ہیں تو اس کی بڑے اچھے پیسے مل سکتے ہیں آپ کو odesk ڈاٹ کام ہے freelancer ڈاٹ کام ہے e-lans ہے اب یہ کٹھی ہوگی ہیں دو تین کمپنیز تو وہاں پہ ریسرچ پیپر اور ٹرم پیپر اور آرٹیکل رائٹنگ is a good business knowledge بھی ملتا ہے آپ کو اور you add on knowledge in the existing knowledge the organization of this document is as follows کیسے ہم نے یہ رینج کرنے ہے یہ آگے بتا رہا ہے کہ یہ بھی introduction ہے تو آگے کیا کیا پڑھیں گے اسی سے introduction سے بتا چل گیا کہ ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں issues related to the paper topic are briefly discussed in section 3 topic selection means half the work done صرف جس دن آپ نے topic آپ کا ok ہو گیا آپ کا عدھا کام complete ہو گیا یہ اتنا important ہے student کیا کرتے ہیں دائیں بھائیں سے topic پکڑا فتح اور اس پہ کام شروع کرتی ہے تھوڑی دیر بعد دو چار دس دن بعد second third phase میں جاتے ہیں پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ اس پہ کام نہیں ہے یہ تو do able نہیں ہے یہ تو rejected topic ہے value نہیں ہے affordability نہیں ہے پھر وہ واپس نئے topic پہ آتے ہیں اور اتنی دیر میں وہ پھر اسی چکر میں لگ رہتے ہیں ہمارے ایک student ہیں میرے میرے سے senior تھے دو سال پی ایش ڈی کی research کی ایک topic پہ وہ اتنا لمبا کر گیا کہ 800 pages پہ چلا گیا ان کا article 800 pages اس کے بعد وہ ان سے close ہی نہیں ہوئی وہ topic ہی نہیں کر پائے دو اڑھائی سال بعد جا کے he changed the topic دوبارہ سے جی میں نے یہ topic change کرنا ہے اس سپروائزر جو اس کا تھا وہ بھی پاگل ہونے ہوا تھا اس کے اپنے گھر والے تنگ آیا ہوئے تھے تو میں نے کہا جی اب آپ پی ایش ڈی کا ایک مزار بنائیں اور وہ ہم اگر topic ہی اچھا لے لیں جو doable ہو اگین یہ چیزیں میں بار بار بھول رہا ہوں اس لیے کہ بہت important ہے ہم اس پہ کام بھی کر سکیں جو بائیو والے student ہیں یا آپ کوئی ایسا cloud computing کا ایسا کوئی آپ تھیری دینا چاہتے ہیں جو آپ جس تک کا آپ کی access ہی نہیں ہے تو آپ practical کیسے کریں گے proof کیسے کریں کیسے پتہ چلے گا کہ doable ہے اچھا جی آپ نے کل research کرنی ہے چاند کے اوپر جا کے وہ جو چاند کی بڑھیا چرخہ کاتی ہے اس کا interview لے کے آنا اب مجھے بتائیں doable ہے یا نہیں تو خود ہی آپ نے کہ دیا not doable تو اس ہی طرح پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہوگے جی جو topic ہے آپ ماشاءاللہ ایمفیل کے student ہیں آپ کچھی پکی کے student بیٹھے ہوئے تو آپ understand کر سکتے ہیں آپ جب topic کو detail study کریں گے اور یہ question اچھا ہے اس میں سب سے بڑھا اس کا کیا ہوتا ہے آپ اس topic سے related available knowledge پڑھتے ہیں اور کس کس نے اس پہ thesis کی ہوئے اس کے جب آپ اس کی detail میں جاتے ہیں اس کی methodology میں جاتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ میں ایسے ایسے کام کی ہے آپ جب اس کسی اور topic پہ research پڑھیں گے تو جائے کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں یا نہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے doable ہے پھر affordable ہے ہم کہیں جی اگر ہم ایک kilos ہونے کو دس ہزار فارن ہائٹ کی بھٹی میں پھینکے تو کیا بنے گا یہ آپ نے research کرنی ہے جی اب پہلی تو بات جب آپ کو ایک kilo سونا ملنے آپ نے لے کے ویسی بھاگ جانے اب اس کی cost کون bear کرے گا ایک kilo سونے کو آپ نے بھٹی میں پھینکا وہ تو ختم ہو گیا جو بھی اس کا بنا وہ تو گیا no where you stand آپ کیا کریں گے fordable نہیں ہے میں جی ہاں ایک kilo shopper کٹھے کر کے وہ تو میں پھینک سکتا ہوں سونا یا پھر اس طرح کی کوئی چیزیں کچھ آپ کے بائیو کے ٹیسٹ ہیں زوالوجی والوں کے وہ اتنا اس میں ہم بہت 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 چیزیں بہت چیزیں ہوتی ہیں جو جو شہروں میں چھوٹے شہروں کے بات بتاؤ یہ نہیں ہوتا ایس من اللہ ساتھ میں سائٹ مجھے کیا ہم سانسیات کیا مجھے کیا مجھے کیا مجھے کیا مجھے کیا مجھے کیا ہمیں مجھے کیا ہلو ساند تیسٹ ہلو ہلو ساند تیسٹ جی ٹھیک بٹا ساتھ ساتھ بتاتے جائے کریں جیسے کوئی ایرر آتا ہے ہم جس انوائرمنٹ بیٹھے ہیں جس سسٹم پر بیٹھے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ تو ایرز آتے ہیں اور کس کس کو پروپرم آ رہی ہے جی مرفوک تینکیو آپ گروپ میں بچوں کو گائیڈ کر رہے ہیں عابد صاحب کو آ رہی ہے عابد خان صاحب ہم واپس آتے ہیں جی ہاں جی ہاں جی why it is important to writer search paper issues related to the paper topics are briefly discussed in section 3 in section 4 issues related to the organization of the paper are discussed جی thank you کیسا بلکل یہ سب کا help کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی help کرے گا organization of paper paper کو ترتیب کیسے دینا ہے ہم نے اس کو range کیسے کرنا ہے کونسا اب اس میں جیسے abstract ہوتا ہے وہ paper میں سب سے پہلے ہوتا ہے تو بہت سے میں نے بچے دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے abstract لکھنا شروع کرتی ہے paper لکھا نہیں ہے تو اس کا خلاص آپ کیسے لکھ سکتے ہیں abstract وہ part ہوتا ہے جو سب سے پہلے آتا ہے لیکن سب سے آخر میں لکھا جاتا ہے جب آپ پورا paper لکھ لیتے ہیں paper complete کر لیتے ہیں کوئی بچے چار چار ماں جو ہے نا وہ abstract thesis کے time لکھتے رہتے ہیں abstract summary آپ تب لکھو گے جب وہ پوری کہانی کو پڑھ کے اس کی summary لکھی جاتی کہانی بعد میں لکھنی ہے پہلے ہم نے guide نہیں proper کیا جاتا تو summary یا abstract سب سے پہلے لکھا ہوا ہوتا ہے آتا ہے سب سے پہلے لیکن لکھا جب سب سے end میں جب conclusion کر کے آپ اپنا thesis complete کر لیتے ہیں پھر اس میں سے abstract نکال کے آپ اس کا abstract لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں organization of the paper بہت ضروری ہے آپ کا term paper zero number دے گا آپ کو اگر آپ نے first کریں abstract دیسے number پہ لکھ دیا ہے conclusion سب سے اوپر لکھ دیا ہے organization cross mark واپس کر دے گا آپ کو zero دے گا آپ کو evaluation criteria given in section 5 teacher marking کیسے کرے گا اب یہاں سے میرے حال section 5 میں پہلے جاتے ہیں سب سے پہلے تو میرے چونکہ میرا objective ہی number ہے target ہی number ہے تو باقی چیزوں کو میرے حال کوئی section 6 and 7 review formatting requirement and additional resources اس کو اس time جا کے دیکھیں گے section 8 present an upload یہ مجھے بھی نہیں بتا جی اب آپ اس کا meaning دیکھ کے مجھے بتائیں گے اور جی آگیا یہ میرا اردو انگلیش dictionary نے میری help کر دی اپلوگ conclusion اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں اپلوگ is a section or speech at the end of a book play that serves as a comment or on the conclusion جی بالکل وہی آگیا اپلوگ لیکن یہاں پہ اپلوگ کا جو technical جو ہماری وہاں پہ دیا ہوئے میری dictionary میں وہ یہ ہے کہ جو ابھی تک دہاتوں یا گاؤں میں ایک مداری جو ہے تماشا لگاتا ہے پہلے اور تماشا لگانے کے بعد end میں وہ پھکی نکالتا ہے پہلے وہ آپ کو بندر بکری کا تماشا یہ وہ اس میں ساں پہ یہ نکلے گا ایک تاج والا ساں پہ نکلے گا اور سارا شہر وہاں پہ کھڑا ہوکے جو گھر سے امی کی دوائی لینے بھی آیا ہوتا ہے وہ بھی دو گھنٹے وہاں لگا دیتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے اندر سے کیا نکلنے وہ end میں جناب اس کے نکال لیں کے بجے اندر سے ایک پھکی نکال لیتا ہے یہ جناب آپ یہ دانتوں کا منجن ہے یہ پھکی ہے تو اب یہاں پہ اس کو اگر وہ کنکلوجن کا لفظ استعمال کر دیتا تو ہماری تھوڑی سی رسپیکٹ بن جاتی مارے ٹرم پیپر کی اس نے ہمیں بازیگر بنا دیا چلیں اللہ اس کا بھلا کرے جی یہ ساری چیزیں ہیں ان کو بعد میں بھی دیکھیں گے ایویویشن کرائیٹیریہ جی یور پیپر ویل بی گریڈنگ کرائیٹیریہ کہ ڈیچر نے آپ کو نمبر کیسے دینے یور پیپر ویل بی گریڈڈ اکارڈنگ تو دا فالنگ کرائیٹیریہ کانٹینٹ کمپلیٹنیس ایکوریسی اوریجنیلٹی کے تھرٹی پرسٹنٹ ہوں گے چیز آپ نے وہی بات جو میں ہفظہ باد دوست کی بتا رہا تھا کہ وہ انہوں نے اتنا پھلا لیا اپنے ٹاپک کو کہ وہ ان سے بعد میں کور نہیں ہو رہا تھا اس کی کلوزنگ نہیں ہوتی تین دن پہلے ہمارے کیمپس میں ساری ایکزیم سے تین دن پہلے ہمارے کیمپس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ایک صاحب آئے سر میں بچوں کو ہیلتھ کے اوپر لیکچر دینا چاہتا ہوں یہ صدقہ جاریہ ہے بلا 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 میں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے سارے سٹورنٹس کو میں نے ہال میں گٹا کیا میں نے ان سے کی بڑے اور سر بھی بلکل انہوں نے بھی ایک بریف کیس پکڑا ہوا تھا اور پورا ان کا ہلیہ سامری جادوگر والا ان کا ہلیہ تھا تو میں نے کہا چلیں کوئی پٹاری میں سے کوئی چیز نکال کے دیں گے انہوں نے اتنا ہائپ کریئٹ کر لیا کہ میں یہ اور یہ بچے سو اور ایسے سن رہے ہیں اینڈ میں ان سے وہ کلوز ہی نہیں ہو پایا انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ جو انہوں نے ایک اپنا ہائپ کریئٹ کی تھی اینڈ میں سمک if اینڈ is good all is good تو سٹارٹ میں ہی ایک بہت بڑا تماشا لگا کہ انڈ میں چیز کو برے طریقوں سے یاد کلوز کرنا وہ انڈ یاد رہتا ہے سٹارٹ یاد نہیں رہتا تو یہاں پہ بھی ہے کمپلیٹ نیس ہم چیز کو لے کے ہی سٹارٹ ہی وہ کریں گے جو ہم بارہ پیجز میں کلوز کر سکیں اگر ہم اس کو بہت بکھیر لیں گے ٹیچر نے آپ کو آٹھ سے بارہ پیجز کہا ہوا ہے اس نے تیرہ ہزار یا سوری کل ہم نے کلویٹ کیے تھے کتے تھوزنڈز میں آرٹیکل بن رہے ہیں ہم انہوں نے چیک کرنے اگر آپ دو دو سو پیج کا آرٹیکل لکھ کہیں سے کافی پیسٹ مار کے اس کو دے دے گا تو وہ بچارہ تو گیا جوب سے ایکوریسی چیزیں ایکوریٹ ہونی چاہیے ایوریجنیلٹی آپ کیا اپنا لکھا ہونا چاہیے تو پلیجریزم سے پکڑا جائے گا پیپر زلٹ اینڈ کنٹریبیشن فورٹی پرسنٹ کیا اس کا آؤٹپٹ کیا ہے اور اگزیسٹنگ نالیج میں اس کی کیا کنٹریبیشن ہے آپ کے اس کا ایک بڑا پورشن دیا اتنا زیادہ ہونا تو نہیں چاہیے لیکن کنکلویجن کے اوپر جو ہے ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ایورگنائزیشن آف پیپر کے بھی اس نمبر ہیں میں نے کہا تھا جی کٹا مار کے پھینک دے گا نہیں میں بھی آپ کے ساتھ فرس ٹائم ہی پڑھا ہوں میں نے یہ ہر یونیورسٹی کا اپنا کریٹیریہ ہوتا ہے ہر سبجیکٹ کا اپنا کریٹیریہ ہوتا ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ یہ فرس ٹائم ہی پڑھا ہوں ٹیک ہے جی کیونکہ میں نے کوشش تو کی تھی کہ میں آج اس کو ایک دفعہ دیکھ لوں یہاں آنے سے پہلے لیکن نہیں میں میں نہیں دیکھ پایا اچھا جی آہ اورگنیزیشن بیس نمبر کی ہے پروپر ابسٹریکٹ گوڈ ٹائٹل اپروپیڈلٹی نمبر سیکشن سب سیکشن یہ بہت امپورٹن چیزیں ہیں ویڈ ڈسکریپٹیو ٹائٹل گوڈ ٹرانزیشن بیٹوین سیکشن ٹرانزیشن ایک فیز سے دوسرے فیز میں کنورٹ کرنا چھوٹی سی ٹرانزیشن کی اگزیمپل دیتا ہوں اوپر ایک بلو کلر ہے ایک باکس اور اس کے نیچے بلکل ریڈ کلر کا اپنے باکس لگا دیا تو وہ دونوں بلکل ڈیفرین نظر آ رہے ہیں اگر میں ٹرانزیشن فیز کی طرف چلا جاتا ہوں بلو کلر آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں ادھر سے ریڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ درمیان میں بڑھتے بڑھتے وہ ایک مل جائیں گے اور اوپر سے جب ہم اس کو غور سے دیکھیں گے تو ایسے مو ہوگا کہ اوپر سے بلو آ کے اور آہستہ آہستہ بڑھتا بڑھتا ہوں یہ ریڈ کی طرف آگیا تو ایک پیراغراف سے جب دوسرے میں جاتے ہیں زمین آسمان کا کچھ لوگ تو ایسے لکھتے ہیں اور پتا چلتا ہے کہ وہ ٹکڑیاں اٹھا کے کاپی پیسٹ کی ہیں ایک ویب سائٹ سے ایک ٹکڑا اچھا لگا وہ ڈال دیا دوسری سٹا کے وہ ڈال دیا تو وہ جیب سا متنجن لگتا ہے جیسے آپ نے شادیوں پہ متنجن پکایا ہوتا اس میں ہر رنگ کے نیلے پیلے کھٹے فروٹ ہوتے ہیں تو چیز آپ نے وہ بنانی ہے جو آپ کو ٹرانزیشن سے خوبصورت ایک پیراغراف سے آپ دوسرے میں جا رہے ہوں تو پتا چلے کہ ہاں یہ اسی کی کانٹینیوٹی ہے وہاں سے آگے کسی ریفرنس کے ساتھ آگیا آپ نے موف کیا ہے تو یہ ہمارا ٹرانزیشن فیز ہے خوبصورت ٹرانزیشن ہونی چاہیے یوز آف ڈائیگرام اینڈ ٹیبلز بلکل ہم جب اپنی چیزوں کو پروف کرتے ہیں سائنس کے سٹرونٹ آپ کو آئیڈیا ہوگا اور گوڈ انگلیش یہ چیزیں ہیں یہ ہماری آگنیزیشن آف تا پیپر ہے اس کے بعد جی اپروپیٹلی چوزن اینڈ اینو نیٹیڈ بیبلیو گرافی آئیٹم داس نمبر پہ اینڈ میں بیبلیو گرافی ہے اب کتاب اس کو کیا بولتے ہیں جی بیبلیو گرافی کی ایک سیکٹ اردو کیا ہے دیکھئے گا آپ لوگ نہیں اردو میں نے پوچھا ریفرنس تو نہیں پوچھا ریفرنس بھی کتابیات حوالہ جاتی کتابیات جی وہ ریفرنسی ہو کیا جی حوالہ جات کتابیات اس کو بولتے ہیں انڈ میں کہ ہم نے یہ نالج کہاں کہاں سے لیا ہم نے دیکھیں اب اب اتنے بڑے لیبل کے بھی اب اپنے نام کے ساتھ ایمفل سکولر تو بھی لگا سکتے ہیں لیکن آپ سچی مچی کے سکولر کوئی نہیں ابھی پہلے سمیسٹر میں آپ وہ کیا کہتے ہیں تڑپ ہی رہے ہیں ابھی کوئی آج سوچ رہا ہے میں بھاگ جاؤں میں واپس آ جاؤں دس دفعہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ پیپر کی تیاری نہیں ہے میں چھوڑ ہی دوں میں فریز کروا دوں پتہ نہیں کیوں آپ ان چکروں میں پڑے ہوئے تو کچھ سٹوئنٹ تو موقع ڈونڈ رہے ہیں آج ایک کپل سٹوئنٹ میرے پاس آتے ہیں وہ بڑی سینئر پوسٹ میں ہیں میں ابھی بھی دونوں کر رہے ہیں ایک ہی کلاس میں ہیں دونوں تو آج مجھے ان کا ایمیل آگئے یہ ان کی طرف سے یونیورسٹی ہے کہ ان دونوں نے فریز کروا دیا میں ان کو بڑا ڈیٹیل سے ایک لیکچر دے دیا تھا وہ موقع ڈونڈ رہے تھے کہ کوئی بہانہ ملے تو ہم فریز کروائیں وہ پیپر کا جو فیر آف ایگزیم ہوتا ہے وہ چاہے پی ایش ڈی سکولر ہو اس کو بھی ہوتا ہے یہ ایک نیچرل فنومینا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں قیامت سے اتنا ڈرائیا ہوا ہے ہمیں کہ وہ بھی امتحان ہی ہے نا جو ہم نے کیا اس کا کہ ہم ہر ایگزیم سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں تو میں نے آج ان کو فون کیا ہے میں نے کہا سر آپ نے فریز کروالیا ہے مجھ سے ڈسکس نہیں کیا یہ تو یہ بھی تو سچی ہے نا انکار تو نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ نے ڈرائیا ہوئے بلکل صحیح ہے اچھا میں نے ان کو آج کال کی وہ جی ہماری فیملی میں ایک ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس لیے ہم نے فریز کروا دیا تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ ایک موقع ڈونڈ رہے ہیں میں نے کہا جی وہ جو بھی کوئی فوت ہوئے ہیں کیا وہ یا آپ نے ان کے ساتھ جانا ہے یا ایسا کیا ایشو ہے انہوں نے کہا جی نہیں فیملی میں ایک ڈیتھ ہو گئی ہے تو ہم وہ فریز کرنا چاہ رہے ہیں میں نے کہا جی بلکل مجھے دونوں ہم یہ بھی بھی فریز کر رہے ہیں میں نے کہا جی چلیں ٹھیک کر لیجئے تو یہ ہے اینیوی تو بیبلیوگرافی اینڈ میں ہم نے حوالہ دینا ہے آپ پساتے ہیں چیزوں کا کہ ہم نے ان چیزوں کو کیسے لے کے چل آگے ایویویشن ہتم ہو گیا نہیں بھی ہے نہیں یہ آگے فارمیٹ آ گیا فارمیٹ کو بھی ہم ڈیٹیل سے بھی دیکھیں گے ابھی ہمارا سیکشن شروع ہوگا 45 منٹ ابھی باقی ہیں میں تو فارمیٹ چینج کرنے لگا ہوں اس کا ڈیفالٹ فارمیٹ پہ آ جاؤ جی مجھے بتا چلے گروپ میں بھی کون کون ہے جی شارک صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو کچھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ کچھ ٹیکسٹ کوئی بات ابھی تک آپ کو کچھ سمجھ لگی کیسا رہا فارمیٹ انہوں نے کہا جی کہ میں تو ابھی بھی جا کے سوچ رہا ہوں کہ یہ ہمارے کیسے پاسیبل ہے کیسے ہو گیا یہ تو بہت اچھی چیز ہے سٹوینٹ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور ایک لرننگ کا پروسیس چل رہے تو جی سٹوینٹ اب اپنا مائک اگر کوئی آن کرنا چاہتا ہے تو کم آن مائک ون بائی ون تاکہ آپ سے بات بھی ہو سکے یہ بھی چیز ٹیسٹ کر لیں تو اپنا اگر مائک اب سب آن کر لیں تو میں ون بائی ون آپ کو موقع دیتا جاؤں جی کیسے اب آج کے لیکچر کو سم پاپ کیجئے بہت لیٹ نہیں آپ آئے میں نے پوچھا میں نے کہا اب نظر نہیں آرہے تو ٹھیک ہو گیا آپ آئے ہیں اب وہی ہم نے چیزیں بھی یہی پڑھی ہیں ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں کو بہت زیادہ ہم اس میں آکے نہیں کیا چیز فارمیشن کس طرح سے فارمیٹ کو آپ نے جو رکھنا ہے جی ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس میں ہے چلے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ایک میں لیسن آلنی آتا ہے ایک میں آتا ہے مائکرو فون جب آپ مائکرو فون پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کا پھر نیکس نیکس کر کے ٹیسٹ کر کے اوکے کر کے آپ کا مائک آن ہو جائے گا جی تو کینڈلی آپ ون بائی ون مائک پہ آئیے ایم فل کی کلاس میں ٹیچر بولتا ہی نہیں ہے خموش رہتا ہے ہمیشہ سٹوئنٹ سے بلوائے جاتا ہے آپ نے تو بلوا بلوا کے میری مات مار دی ہے جی ویلکم جی ہمیں صاحب آپ کا مائک آن ہے جی بولیے جی مہین صاحب آپ کی واضح آ رہی ہے بولیے جی مہین صاحب آپ کی واضح آ رہی ہے جی مہین صاحب اس میں یہ تھا کہ ہمیں ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا ہے جی سیپریٹ سب کے لیے سیپریٹ کرنا پڑے گا جی فور نائنٹی ٹو بیٹا جی آپ کا مائک آن ہے آپ بولیے سارا فرام بیٹا آپ کا بھی وائس آپ کی بھی بہت سلو ہے بیسٹ رسکلی سلویشن ہے جی آپ ہیڈ فون اپریٹ کیجئے میں کوئی یہ تین سو والا ہیڈ فون ہے کوئی بہت مہنگے ہیڈ فون نہیں ہے 300 کا یہ ہیڈ فون ہے اور میں یہ یوز کر رہا ہوں اگر اس کے علاوہ یہ چیزوں کو ہمیں اپنے آپ کو اپگریٹ کرنا پڑے گا کائنٹ لی سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو تھوڑا سا چیزوں کو بہتر کریں ایک اچھا ہیڈ فون لے لیجیے اگر یو ایس پی ہیڈ فون ملے تو اس سے خوبصور چیز ہی کوئی نہیں جی بلکل جی بیٹا بولیں اچھا جی شکر ہے اچھا آپ لیپ ٹاپ کا جو اپنا مائکرو فون ہے اس کو آپ یوز کر رہے ہیں جی بلکل ہو گیا اچھا جی 001 جو سٹوڈنٹ ہے وہ اپنا طرف کروائیں گے کائنٹ لی 001 جو گولڈن نمبر ہے جی لوگ لاکلا کرپیا کا گولڈن نمبر لیتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ اس سیشن میں سب سے پہلے ایم ایس کا جی 001 کائنٹ لی انٹروڈیوز یور سیلف تجھی بھاگی گئے ہیں میں نے انٹروڈکشن کا کہا ہے میں نے کوئی آئی ڈی کارڈ دیکھنے کا تو نہیں کہا تھا جی کیا تلاشی دیں اینیوی آہ غزالہ آپ ٹرائی کیجئے کہ آپ یو ایس پی مائکرو فون اگر ہمیں مل جائے تو وہ بہت بہتر ہے میں نے اس کا ایک اور سلوشن ہے کہ یو ایس پی کارڈ ملتا ہے میں آپ کو اس کی شگل دکھا سکتا ہوں ابھی لائک دیس ون یہ چھوٹا سا کارڈ ہے یہ چھوٹی سی ڈوائیس ہے یہ یو ایس بی ہے تو آپ یہ لے لیں یہ ون ففٹی کا ہے کوئی دوستوں کو آپ کو دے دے گا میں آپ نہیں جی آپ کی آواز بہت اب میں یہ سٹوائنٹ ہی بتائیں گے کہ کیسے جی آپ اگر آپ کے پاس غزالہ ہے تو آپ اس کو یوز کیجئے اس کے اندر مائک کی دونوں آپ تارین لگا لیجئے اور اس کو ٹرائی کر کے دیکھئے یو ایس پی والے جو بہت اچھے جا رہے ہیں جی آپ کی جی بلکل میں آپ کی وائس آن دوبارہ کرتا ہوں جی کیسے اب آپ کا مائک میں نے آن کیا ہے آپ کینڈلی جی سر میری آواز ٹھیک آپ کی طرف آ رہے ہیں جی جی آپ کی وائس بڑی خوبصورت آواز ہے جی میں تو سوچ رہا تھا آپ کو نیوز کاسٹر ہونا چاہیے جزاک اللہ میں پہلے ہی سر بہت شکریہ جی غزالہ بھولیے نہیں جی آپ کی آواز کسی کومے سے آ رہی ہے بالکل ایسے لگ رہا ہے کسی نے آپ کو بڑی بلندی سے کسی کومے میں پھینکے اور وہاں سے نیچے سے آپ کہہ رہی ہیں ہیلپ ہیلپ اس طرح کی آواز آ رہی ہے تو نہیں دیکھیں کیسر بھی اسی روم میں ہے اور میں بھی اسی روم میں ہوں اگر ہماری آواز آ رہی ہے تو پھر کوئی ایشو آپ کے انڈ پہ ہے ہم دو دن سے کوشش کر رہے ہیں میں تو بلکہ آپ ہوں تو میری تھوڑی سی خلاصی ہو جائے گی اس طرح کہ آپ کچھ ایک انڈ آپ سنبھال لیں گی تو میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ میرا کیسا منیٹر ہے جو اس کا اپنا مائک نہیں چل رہا یہ تو منیٹر کا بھی مجھے بوجھ ٹھانا پڑا جی اور سٹوڈنٹس کچھ بتانا چاہیں گے کوئی بات شیئر کرنا چاہیں گے اپنا مائک آن کیجئے میں یہی بیٹر دیکھیں چار سے ہماری ریگلر ہیں میں نے جب سارے پروفیشنل ٹیچرز جب آنے ہیں تو ان کو ہیویلی پے کیا جاتا ہے تو میں اس سے پہلے پہلے چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے جو تجربات ہیں یہ ہم کر لیں تو کائنڈڈی کیوں ہیزیٹیٹ کیوں کر رہے ہیں آئیں اپنا انٹروڈکشن کروائیں کوئی قویشن کیجئے تو کچھ محنی طرح بہت شود بہت شاہم تم شروع ہیں 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 جی 0023 آپ بھی اپنے introduction کروائیے جی welcome to class 00023 33 ہمارے پاس تھی ہی نا کامبل آپ صدف علی اچھا آپ چلیں یہ تو پھر آپ کے دس گھر چھوڑ کے یہ رہتی ہیں صدف علی جی صدف بیٹا آپ کا سبجیک کونسا ہے اور سیٹی کونسا ہے اچھا جی مسی ایس خوشاب بلکل یہ آپ کی طرف سے شاید مجھے خوشاب سے کوئی کال آ رہی تھی وہ بھی تھا کوئی میں نے نہیں دیکھا میں چکے ادھر تھا ٹھیک ہو گیا ویلکم بیٹا ٹو دا گروپ آپ کی فرسٹ انٹری ہے یہاں پہ ہماری سرچ کی کلاس چل رہی ہے باقی آج ستہ ستہ آپ ان چیزوں کے دیکھ لیں گے تو صدف بیٹا آواز آپ کی طرف کلیر آ رہی ہے جی جی اور ہمارے پاس جو نیو گیسٹ کوئی بھی ہیں خود ہی تعرف کروا دیں باقی تو حال موس سارے روٹین کے ہمارے سرچ چل رہے ہیں تعرف کا سنکے فوراں ایک دو بندے پیچ میں سے کم ہو جاتے جی مائک جی زبیر صاحب آپ مائک آن کریں اپنا کوشش کیجئے زبیر صاحب فرم ہیدر آباد اینڈلی آپ کلک کیجئے اوپر آئیکن جو ہے اس کے اوپر مائکرو فون میں جائیے کوشش کیا ہم دیکھیں ہیدر آباد سے آواز ٹھیک آ رہی ہے یا نہیں ہمائیو صاحب آپ کی آواز بھی سننے کے لیے ہم ترس رہے ہیں لیکن ہے کہ اب آپ کو کل اس کو کرنا پڑے گا پھر ہمارے جسمنٹ ہوگی جی ٹھیک ہو گیا ہینا فرم ہینا بیٹا آپ وائس کی ٹرائی کریں گے آپ اوپر مائکرو فون جو ہیڈ فون بن ہے اس پہ کلک کریں کوئی بات نہیں ابھی ہم اگزیمز پیارٹی ہے کلاسیز تو چلتی رہیں گی ہم نہیں نہیں چیزیں انشاءاللہ کلیر ہوتی جائیں گی ہمیں رپیٹ کرنے میں کوئی ہے اوبجیکشن نہیں ہے نہ ہی ہمیں کوئی اتراز ہے ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں آپ کو مین مقصد ہے اسلام علیکم فیر جی والیکم سلام بیٹا بڑی کلیر آواز ہے آپ کی ٹھیک ہو گیا جی بیٹا کیسی رہی آج کی کلاس اور کوئی صرف بہت بہت انفرمیٹیو بہت انفرمیٹیو تھی اور کنسپٹ کلیر ہو گئی ہے یہ دیکھا نا کنسپٹ ابھی سلیے میں نے اتنی ڈیٹیل سے کنسپٹ پڑھایا ہے کہ کنسپٹ کلیر ہو جائیں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں جی باقی آواز ان کی ٹھیک آ رہی ہے جی ٹھیک ہو گیا جی ہنہ نے فٹا فٹ مائک آف کر دی ہے جی ٹھیک ہو گیا جی آگے چلتے جاتے ہیں ہم جی اور غزاللہ تو اپنی لوکیشن ہی چینج کر رہی ہیں آپ ٹاپ چھت پہ انٹینے کے پاس بیٹھ کے کوشش کریں شاید آپ کا مائک وہاں سے چل جائے جی zero zero nine آپ بھی ٹرائی کیجئے عمر جی عمر فروک جی بلکل آئیے اس میں کیوں میں آئیے دیل صاحب آپ کی طرف بڑی جی عمر اسلام علیکم جی والیکم سلام عمر بڑی ماشاءاللہ کلیر اور بڑی بھاری آواز ماشاءاللہ مزا ہے جی جی سر کیسا ریکس پیلیا سر اچھا رہا ہے الحمدللہ کافی کچھ پتا چلا ہے فار میڈنگ کے بارے میں تو علاقے کلاس کے لیے ٹائم تو مشیر سے نکلایا لیکن نہیں ہے کہ میں نے کہا چلے چو کچھ حاصل کرنے کے لیے جو بڑی یہ بلکل ایسے ہی ہے جاپ کی ٹائمنگ کیا ہے عمر آپ کی سر شام چھ سوہ تھی مردہ اب بھی ایک انٹہ بریک تھی دنہ بریک تو اس میں کلاس ہل دیا بھی نہیں آپ آپ ڈیورنگ جوب کا ایسی اپرچونٹی نہیں ہوتی کے بیچ میں آپ کوئی ساتھ میں آن کر لیں ہیڈ فون لگا کے یہ ایسی اپرچونٹی ہوتی ہے سر ہو جاتی ہے لیکن اگر کبھی بوس جو آن لائن نہ ہو تو اگر موبائل پہ اگر یہ چیز آپ کی آن ہو جائے تو اس سے کوئی ہو سکتا ہے ساتھ موبائل سے آپ ہیڈ فون لگا کے موبائل جیب میں ڈال لیں آج ہی وہ ماں کر لیا کروں گا ابھی ستہ یہ جو پفن بروزر ہے آج مجھے زاہی صاحب جو ہمارے ٹیکنیکل ہیڈ ہیں اس سارے سافٹوئر کے مجھے زاہی صاحب نے بتایا ہے کہ پفن بروزر کے اوپر چل رہا ہے یہ نا ٹھیک ہے جو انڈروائیڈ فون پہ تو اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھیں کہ میں ابھی انسٹال ہی کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے جی جی نیکسٹ عدیل صاحب اور صدف بیٹا آپ ہلو جی جی پولیے آلیکم جی آلیکم اسلام جی آپ بھی آفیس میں ہی ہیں کہ گھر میں آفیس میں آج ٹھیک ہو گیا کیسی رہی آج کی کلاس جی کچھ انڈرسٹرننگ کچھ کوئی نولیج میں کچھ ایڈون ہوا یہ سر بلکل نولیج میں ایڈون ہوا جو اس کے لیے انٹرڈکشن اور اب سٹیک کا کونسی تھوڑا کلیر ہوا اس میں میرا تھوڑا یہ تھا کہ ابھی رائیٹ لاؤ فرسٹ فیس جو بہت بولڈڈڈ ہے وہ ٹاپک چوز کرنے کا ہے ریلیونٹ ٹاپک اب ٹاپکس بہت سارے ہوتے ہیں ہمارے پاس جنرل ٹاپکس ہوتے ہیں اب اس میں ہم نے سپیسیفک ٹاپک کو ڈھونڈ لی ہے مطلب جیسے کلاوڈ کمپیوٹنگ ایک جنرل ٹاپک ہے اب اس کے اندر میں نے سپیسیفک نہیں ہے آپ کے سبجیکٹ ریلیونٹ مین کہ آپ کا کمپیوٹر سائنسیز کی فیلڈ پہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ بکریوں کے آگے خوراک کے اوپر رسیل شروع کرتے تو یہ اس سوالے سے نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ مجھے بتا رہے ہیں جیسے ہمارے انسر بتا رہے ہیں کہ ٹاپک دے دیا ہمیں کافی سارے ٹاپک دیئے ٹاپک دیئے ٹھیک ہے ان میں سکھائے کہ آپ سیلیکٹ کر لیں اس میں وہی بات ہے کہ میری جو میڈم کے ساتھ ہماری جو ٹیچر سیم زیرو ٹوکی ان کے ساتھ آن لائن ڈسکیشن جو ان کا accession ہوتا ہے جی جو اس میں کہ آپ کو دیفنیٹلی بھی سپیسیفک لی ریلیٹی ٹوکی ٹوکی اس میں ایڈ کرنا ہوگا آپ ٹوپک پلس آپ اس کو سپیسیفک دیکھیں کہ اس میں کمپیٹیشن کیسے ہو رہی ہے آپ اس میں کمپیٹیشن سے ریلیٹی کیا انوالمنٹ کر رہے ہیں اور اس کو کیسے انعالز کر رہے ہیں اور اس میں اپنی سجیشن آپ نے دینے ہوں گے چلیں ٹھیک ہے اگر ٹام پیپر انہوں نے ٹیچر نے گائیڈ کیا ہے تو پھر اس حوالے سے تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس کا ایک حل ہوتا ہے وہ ہے لیٹریچر ریویو تھیوری اف کمپیٹیشن پہ جو پوائنٹ آف تھوٹ نکل آتا ہے جس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں چونکہ اب آپ کا یہ سٹارٹ ہے تو پہلے سرچ ہوئی ہے ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمیں چیزیں اور زیادہ آسان ہو جائیں گی کوئی آن گوئنگ تھیسز یا آن گوئنگ کوئی بھی پیپر اسی کی اوپر آپ نے ورک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس میں اپنی انہانسمنٹ دینی ہے ملہب آپ نے کوئی ٹوپک چوز کیا اس کا اپنے پیپر ڈاؤن لوڈ کیا دو کیا تین کیا اب آپ نے اس کی کی اوپر ورک کرنا اور اس کو آپ نے سمجھ جت بتانا کہ آپ نے اس میں کیا کیا پڑھا سیکشن ہے اس میں اپنی انہانسمنٹ دینی ہے سلوشن اسی طرح چلیں گے یہاں پہ بھی دیکھیں جو میں نے یہ فارمیٹ پڑھا ہے اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اب ٹیچر آپ کو سپورٹ کریں کیا وہ ریسرچ کی ٹیچر ہیں یہ میں چیز یہ یہ ہاں آکی نا تھوڑا سا ڈیفرینس آ جاتا ہے تو بی اے گا ریسرچ ٹیچر ہمارے ایسی ٹیچر جو وی یو کی جو اناؤنسٹ ہیں جو وی یو کی طرف سے ہوتے نا ویکلی سیشل ہوتے جی وہ ٹیچر ہیں ٹھیک ہو گیا چلیں میں اس پہ میں بھی یونیورسٹی سے تھوڑا کنسلٹ کر لیتا ہوں تو اگر تو وہ تیچر ہیں آپ کی سیون زیرو ٹو الگوریتم کی ٹیچر ہیں تو وہ سرچ کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتی ہیں تو اگر سرچ کے بارے میں اس لیول کا شاید نہ جانتے ہوں لیکن چونکہ ہمیں نمبر وہی سے ملنے ہے تو ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے ہمیشہ میں یہ بتاتا ہوں کہ ہم پریفرنس دیتے ہیں اپنے ٹیچر کو جو ہمارے ریلونٹ ٹیچر ہوتے ہیں مارکس ان کے ہاتھ میں ہمیں ان کی کو بات بری بھی لگ لیکن ہم نے ان ہی چل رہا ہے تو ٹھیک ہے میں اس پہ دیکھ لیتا ہوں تو پھر ہم دیکھ لیں گے جو بھی سناریو بنا ہم اس پہ آ جائیں گے ڈینک شکریہ آپ کا جی ٹھیک ہو گیا پانچ ٹاپک میں سے پھر آپ دیکھ لیں اگر گروپ میں آنا ہے تو اس والے سے آپ لوگ اپنے گروپ کر لیں یہاں میں سٹی کا نام بار بار پوچھنے کا جو مقصد ہوتا ہے اور گروپ میں سٹی وائز ساتھ ساتھ میں ویلکم کرتا ہوں سٹی وائز وہ اس لئے ویلکم کیا جاتا ہے تاکہ آپ سارے جو سٹی کے لوگ ہیں وہ اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کو آرڈینیٹ کر لیں فیصلہ جی ہم سب شارق سب کہ ٹاپک شیئر کریں اگر وہ کوپی پیسٹ کر دیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو بلکہ اچھا آئیڈیا ہے جی ویلکم پتہ چلے کون سے پانچ ٹاپک ہیں کسی ایک کر دیجی تاکہ ہم ٹاپک کو ون بائ ون ڈس کر لیں تھوڑا سا تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے جی بلکل آوان ایل ایم ایس اس کو اوپن کیجئے اور ہم اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں جی موسیقی سوڑنٹ آج تو بہت سارے سوڑنٹ کا پیپر ختم ہوا ہے اس کے باوجود کلاس میں سٹرنٹ نہیں ہے اگر آن لائن کلاس میں بھی سٹرنٹ نہیں ہونی تو یہ کو بہت خوش آئی بات نہیں ہے اپنے سارے فرنڈ کو کلیکس کو میکسیمم ایٹ کیجئے تاکہ ہم اس کو لے کے چلے آج 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 ہاں جی پانچ نمبر ہیں آپ کے پریزنٹیشن کے جو آپ نے لکھنا ہے اس کو وہاں پہ پروف بھی کرنا ہے دیکھیں یہ اس نے اگزیکٹ نہیں دیا یہ آپ کو اس نے آئیڈیا دیا ہویا یہ نہ کہیں کہ اس نے سم پوسیبل ریسرچ ٹاپک میں بھی یہ ایسا نہیں ہے یہ جس انہوں نے آپ کو ایک اگزیمپل دی ہوئی ہے آپ کے ساتھ اس نے ٹاپک شیئر نہیں کی ساوٹویر کوالٹی میٹرکس اور سافٹویر ٹیسٹنگ ویریفیکیشن ویلیڈیشن پروبلم ڈی بگنگ کپریہنشن یہ تو انہوں نے جسٹ آپ کو ایک بلکل کے بچے کنفیوز نہ ہو یہ تھوڑا سا انہوں نے آپ کو ساتھ لے کے چلے ہیں اس میں ایسا جو ہے وہ یہ بہنے ٹاپک نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہیں ان کو بعد میں بھی دیکھیں گے دیکھیں گے یہ تو انہوں نے جسٹ آپ کو ایک بلکل کے بچے کنفیوز نہ ہو یہ تھوڑا سا انہوں نے آپ کو ساتھ لے کے چلے ہیں دیگہ اس میں ایسا جو ہے وہ ٹاپک نہیں ہے آپ ان میں سے آگے فردر کچھ کر سکتے ہیں ایک ہو سکتے ہیں مجب ایک ہو سکتے ہیں اس کے ب empك جی بالکل بالکل شارک صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں موسیقی ساتھ سو دس بھی مجھے دیکھنا پڑے گا موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا